دار صاحب ریٹرنگ آفیسر نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے وہ تو جو تحریک انصاف ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہے الیکشن میں شفافیت کی بات کرتی ہے وہ سارا کا سارا معاملہ متنازح ہو گیا ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ شفافیت کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے فارم پیتالیس جو نوشین افتخار صاحبہ نے جمع کرائے اس میں پیتالیس فیسد ٹرن آؤٹ ان کے ووٹ پانچ ہزار آپ کے چھ ہزار سات سو اور جو پریزائنگ آفیسر جو لا پتہ ہو گئے تھے انہوں نے جمع کرائے آپ کے ووٹ تیرہ ہزار ان کے کم ہو گئے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ریٹرنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بعد دی نظر میں یہ معاملہ ٹیمپر ہوا آپ پر سوال اٹھ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں وہ اپلیکیشن ہے جو شہزیب میرے سامنے سعیدہ نشین صاحبہ نے لکھی اور انہوں نے کہا تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز میں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے تئیس پولنگ سٹیشنز کے اوپر ان کے تحفظات ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس کے نتائج نہیں مانیں گے اور اس کا ری پول ہونا چاہیے اور میرے لیے یہ آج ایک شاکنگ نیوز تھی جب ہم اس کے لیے تیار ہیں اس الیکشن کو فیر ان فری بنانے کے لیے اور آج انہوں نے ایک پورا یوٹن لیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم پورا الیکشن کروائیں گے اب تین سو سینٹیس وہ خود یہ یہاں بیان حلفی دے چکی ہیں کہ تین سو سینٹیس کے اوپر انہیں کوئی اتراز نہیں اور ایون آج آر او نے الیکشن کمیشن کا جو کمیٹی ہے اس کے سامنے بتایا کہ ان بیس پرزرڈنگ آفیسر یا پولنگ سٹیشنز کے علاوہ پورے شہر میں انہیں کوئی ایسی کمپلین نہیں آئی جس میں یہ کہہ سکیں جی کہ یہاں کوئی گڑ بڑ کر دی گئی ہے یا یہاں کوئی پولنگ کے عملے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا یہ آر او کی سٹیٹمنٹ تھی مگر آر او نے یہ بھی بتایا کہ فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے کہیں کہیں ٹرن آؤٹ کم ہوا تو نون لیگ بھی پہلے دن سے یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی ٹرن آؤٹ کم ہوا ہمارے ووٹر نہیں نکلے انہیں حراسہ کیا گیا اس لئے پورے ہلکے میں دوبارہ کر رہا جائے دیکھیں شاہزے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا آج ایک ہی بنیادی مقصد ہے ڈسکا این اے سیونٹی کے الیکشن کو متنازہ بنائیں داندلی کا جو رونا وہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد رو رہے ہیں اس بیانیے کو وہ ثابت کرنے کے لیے سارا ایک نیرٹیف بیلڈ کر رہے ہیں اگر میں آپ کے اور قوم کے سامنے رکھتا ہوں اگر ان کو اپنی جیت پہ اتنا ہی یقین ہے تین سو سینٹیس پولنگ سٹیشنز یہ جیت چکے ہیں اس میں سے دو ڈائی ہزار کی ان کی لیڈ ہے اور یہ تئیس پولنگ سٹیشنز جو یہ دوبارہ دی پول کا مطالبہ کر رہے ہیں بقول آپ کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آر او نے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں اس میں بھی یہ جیت رہے ہیں تو انہیں ہاف کس چیز کا ہے برسیب یہ سوال میں حسن عباد صاحب کے سامنے رکھتا ہوں مگر آپ نے کہا کہ نون لیگ متنازع بنا رہی ہے جب پریزائیڈنگ آفیسرز غائب ہو جائیں الیکشن کمیشن کی پریس لیز آئے اور وہ بتائے کہ ہماری پریزائیڈنگ آفیسرز ٹریس نہیں ہو رہے ہیں اور بتائے کہ آئی جی صاحب کی طرف سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے چیف سیکرٹری نے اپنے آپ کو unavailable کر لیا ہے پھر ریٹرنگ آفیسر کی ریپورٹ آئے جو بتائے کے بعد ان نظر میں نتائج تبدیل ہوئے ہیں تو الیکشن تو متنازع ہو گیا ہے آپ پر سوال اٹھ گیا ہے اور کوئی کیا متنازع بنا رہا ہے نہیں لیکن دیکھیں دوسری طرف شہزیب آج میں خود ادھر کوٹ روم میں موجود تھا آرو صاحب نے خود بیان دیا ہے جی کہ میرے ساتھ تو انتظامیہ تعاون کر رہی تھی پورا دن مجھے انتظامیہ کا تعاون رہا ہے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ رینجر ہے چاہے وہ الیکشن کا عامل ہے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آرو کی سٹیٹمنٹ نے اس پریس ریلیز کی تو نفی کر دی ہے مگر انہوں نے ہی آرو نے یہ بھی اپنی اس میں کہا ہے جو کہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کو انڈورس کر رہے ہیں وہ کہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز نے کہا کہ ہمارے آفیسر نہیں آ رہے تھے ٹریس نہیں ہو رہے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ٹریس نہیں ہو رہے تھے جب ہوئے اور آئے تو بہت منگھڑک ان کی طرف سے بیانات دیے گئے اور کس قسم کی ان کی طرف سے ریزنگ دی گئی تو اس سارے معاملے کی تو کوئی انڈورسمنٹ ہے ہم نے آج اپنا قانونی حق ویڈڑا کیا ہے شہزیب اور ہم دعوت دے رہے ہیں نونلی کو آئیں بیس، تیس جو بھی یہ پولنگ سٹیشنز جو اپلیکیشنز سعیدہ نشین صاحبہ نے دی ہے ان کی خواہش کے مطابق ان سے دوبارہ میچ ڈالنے کے لیے تیار ہیں دوبارہ محمدان لگانے کے لیے تیار ہیں اپنی جو قانونی ہمارا حق تھا اس سے ویڈڑا کر رہے ہیں کوئی اپشن رہ گیا تھا آپ کے پاس الیکشن کمیشن کی پریس لیس آ گئی ریٹرننگ آفیسر کی سٹیٹمنٹ آ گئی اس رات جو ہوا اس کی فوٹیج آ گئی ساتھ میں اس دن جو ہوا فوٹیج آ گئی فائرنگ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کے امیدوار ملی صاحب اس فائرنگ میں وہاں پر ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کوئی اپشن رہ گیا تھا آپ کے پاس دیکھیں دیکھیں ایک تو شازیب آج میں وہاں مجود تھا چیف الیکشن کمیشنر اور کمیٹی نے بھی کہا جی کہ اگر فائرنگ ہو رہی تھی اور وہاں چاہے وہ ملی صاحب پہنچ جاتے ہیں یا سعیدان نشین صاحبہ پہنچ جاتی ہیں تو کینیڈیٹ تو کہیں بھی پولنگ سٹیشن پہ جا سکتا ہے اگر اب کوئی فائرنگ کر رہا ہے اس جگہ کینیڈیٹ پہنچ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو اس پر اپجیکشن ہی کوئی نہیں ہے کوئی فائرنگ علی حضرت ملی تو کروا نہیں رہے نہ کوئی ایسے یہ ثبوت لے کے آئے ہیں سوشل میڈیا کے کلپ لے کے مختلف یہ آگے تھے آج انہوں نے کوئی ایسا سمسٹینشل میں سمجھتا ہوں ایویڈنس نہیں دی آج وہاں جس سے یہ بتا سکے جو فائرنگ کی جاری تھی وہ پی ٹی ای والے ہیں یہ خود ہیں سب آپ نے کہا تھا نا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نکلوا لیں گے ہمارے پچھل پرگرام میں جمعہ کو آپ نے کہا تھا اور رکھیں گے کہ نو لیگ کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کوئی ایویڈنس دیں وہ ساری کی ساری دے رہے ہیں ٹویٹس کر رہے ہیں فوٹیجز لارہے ہیں آپ بھی تو کوئی دیں دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو بات کر رہے تھے وہ جو سٹیڈیم والا روڈ ہے سیول ہاؤسپیٹل کے ساتھ وہاں ڈیریک فائرنگ کی گئی جہاں ہمارے دو ورکروں کو گولیاں لگی وہ آج بھی ہاؤسپیٹل ہیں ٹوٹل آٹ سے دس لوگ کو یہاں زخمی ہوئے تھے دو تو شہید ہوئے تو یہ چیزیں پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے جو شہید بھی ہوئے میں نے مریم نواز صاحبہ کو لیگی قیادت کو چیلنج کیا آئیں گوئند کے گاؤں آئیں ان کے گھر آئیں جو شہید ہوئے ہیں گاؤں والوں کے سینٹیمنٹ سے شہید بھی نے پتا چل جائے گا کہ شہید کس نے کی ہیں میں خود وہاں جنازے میں گیا علی حضرت ملی میں ساتھ گیا ہمارے دیگر قائدین گئے ہزاروں لوگ مجود تھے ہم تو نہیں گبرہ آرہے وہاں جانے سے نون لیگ والے کیوں گبرہ آرہے ہیں پھر گوئند کے جانے سے نہ مریم صاحبہ جاتی ہیں بلکہ تصویر آ چکی ہیں میں ٹویٹ کر چکا ہوں جب مریم صاحبہ آئی اس سے پہلے بلکل بیٹھ کے رانہ سناولہ کو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے مریم صاحبہ مجود ہے جس شخص نے بندے مارے وہ مجود ہے یہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں آپ کا کام ہے سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا اور منطقی انجام تک پہنچانا فارم پیتالیس انہوں نے دے دیا اپنے فارم فورٹی فائیو آپ کی امیدوار کی طرف سے کیوں نہیں دیے گئے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ٹاک شوز میں بھی کل کہ ہم بھی ہمارے پاس بھی فارم پیتالیس موجودے کیوں نہیں دیا دیکھیں انہوں نے کل تک ہمیں وقت دیا ہے اب ہم نے کال کی ہے جہاں ہمارے سینٹرل آفیس میں جتنے ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہے ہم جمع کرا دیں گے لیکن ایک بادشاہ زیب آپ گواہ ہیں آپ کے رپورٹر نے پچھلے پروگرام میں میں نے پوچھا جی کہ اسمان ڈار جس پولنگ سٹیشن کو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے جی مشیر نے اس کو پورا ہائی جیک کر رکھا تھا اور اندر تھپے مار رہا تھا آپ گواہ ہیں آپ کے رپورٹر نے کہا تھا گرون میں کہ اسمان ڈار نے کوئی تھپے نہیں مار رہے ہیں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نکل نہیں سکتا تھا اور وہاں محسور ہو گیا تھا تو رپورٹر نے بتا ہے کہ آپ جا سکتے تھے اور وہ سارا معاملہ ہو سکتا تھا آپ ہی نے کہا تو ان کو لینے کا مگر آپ لوگوں نے آج ایک ہفتہ کیوں مانگا فارم فورٹی فائیو کے لیے جب نون لیک کی امیدوار دے رہی ہیں تو آپ کو بھی اپنے دینے چاہیے تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا نہیں نہیں ہم تو کل جمع کرا دیں گے جو بھی ہمارے پاس دستاویزات ہیں ہم نے کہا ہم تو کہہ رہے ہمارا نوٹفیکیشن ہونا چاہیے ہم اس طرف کیوں جائیں گے کہ یہ ایک ہفتہ ہیں دس دن دیکھیں اینڈ آف در ڈے مجھے خوشی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان شہزیب جو بھی فیصلہ کرے گا ہم منومن قبول کریں گے ہم ری پول کے لیے بھی تیار ہیں ہمارا یہ آئینی قنونی حق ہے رول الیکشن کمیشن ایک دوہزار سترہ کہتا ہے پرویزنل ریزلٹ اناؤنس ہونا چاہیے اس کے بعد جو بھی جس فورم پہ بھی جانا ہے انہوں نے ٹریبنل میں جائیں عدالتوں میں جائیں جو بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کے پروگرام سے نول لیگ کو دعوت دے رہا ہوں آئیں دوبارہ میچ کھیل لیتے ہیں اگر ان کی جیت یقینی ہے انہیں کانفیڈنس ہے کہ ان کا بینک ووڈ مجود ہے اور ووڈ چورایا گیا ہے تو اب گبرا کیوں رہے ہیں یہ معاملہ کیونکہ عذر آپ نے بھی کہا تھا کہ پورے میں کرا لے بہت میں عیسین اقبال صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھتا ہوں مگر آپ نے کیا چیف سیکیٹری اور آئی جی پولیس جن کا کام تھا اس وقت کے الیکشن کمیشن کے پریزائنگ آفیسس نہیں مل رہے تھے تابون نہیں کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں دیکھیں بالکل نہیں کریں گے کیوں کریں گے میں نے یہ سٹیٹمنٹ کے بعد مطلقہ لوگوں سے رابطہ کیا ہے مجھے آپ بتائیں اگر چیف سیکیٹری یا آئی جی کا فون آف تھا یا ان کے موبائل بند تھے تو کیا لینڈ لائن نمبر نہیں تھا چال رہے کیا یہ جو سرکاری گھروں میں رہتے ہیں وہاں اپریٹرز نہیں ہوں گے جس جس وقت ان سے رابطہ کیا گیا جس سے جو انفرمیشن مانگی گئی مل رہی تھی میں سمجھ دا ہوں کہ یہاں تھوڑا سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا یہ تو آرو نے کہا ہے کہ میرے ساتھ انتظامیاں تعاون کر رہی تھی اسمانڈر صاحب پورے میڈیا پر چل رہا تھا چیف سیکیٹری سے ایک دفعہ رابطہ ہو گیا تھا اس کے بعد کیا وہ خود رابطہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کی پریزائیڈنگ آفیسرز کہاں ہیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس سارے کے سارے معاملے کی آئی جی صاحب خود نہیں کر سکتے تھے انہیں میڈیا پر نہیں دکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں سمجھ داؤں کہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہماری رینجرز نے ہماری ایڈمینسٹریشن نے ہماری پولیس نے اسے اس الیکشن کو کنڈک کیا ہے اب یہ جو کنٹروورسی لے کے آ رہے ہیں جی کہ شاید ایڈمینسٹریشن نے مل کے الیکشن کو لوٹنے کی کوشش کی ہے اس کا فائنلی یہی سلوشن ہے کہ جدھر ان کے تفضیات ہیں ادھر ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری طرح شہزیب میڈیا میں آپ دیکھیں نا کیا رپورٹ کیا جا رہا تھا ایک دو بجے تو تقریباً سارے ہی چینلز یہ دکھا رہے تھے کہ نون لیگ جیت گئی ہے الیکشن کے تمام غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں ڈیڑھ لاکھ ووٹ نون لیگ لے گئی ہے سوہ لاکھ پی ٹی ای لے گئی ہے آخر کون یہ پراپوگنڈا کر رہا تھا میڈیا کے اوپر جسے ہمارا ورکر ڈیمارولائز ہو کے گھروں میں بیٹھ جائے تو یہ پری پلانڈ انہوں نے ایک منظم طریقے سے اس سیلیکشن کو ٹویسٹ کیا ہے اور یہ جو نیرٹیو لے کے آ رہے ہیں اس کا انشاءاللہ طلاب دیکھیں گے ان کو جواب ری پول کی شکل میں بھی مل جائے گا ڈسکے کے لوگوں سے بہت شکریہ عثماندہ صاحب کا موقف آپ نے سن